dear student آج ہم کچھ ایک question کو discuss کریں گے جس میں میرے پاس سب سے پہلے question تھا saturated and unsaturated hydrocarbon کے بیچ میں کیا difference ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھو اس میں جو main difference ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو saturated hydrocarbon ہوتے ہیں saturated جو hydrocarbon ہوتے ہیں دیار single bond main difference اس میں ہی ہے کہ یہ single bond ہوتے ہیں اور جو unsaturated hydrocarbon ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں double bond اور triple bond تو اس میں اگر ہم example دیکھیں c3 h8 ہے اور second ہے ch4 اس کو کیسے آپ سمجھیں گے دیکھو ch3 ہے میرے پاس c3 ہے اور h8 ہے 1,2,3,4,5,6,7 اور یہ 8 مطلب ایک کاربن کو بلنس کرنے کے لیے چار hydrogen کیا سکتا جوابوں پڑتی ہے تو اس لیے یہ سارے single bond ہی ہیں یہاں پہ سوی single bond ہی ہیں اسی طرح سے ch4 میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی single bond ہی ہیں تو یہ saturated hydrocarbon ہوتے ہیں second ہے ہمارے پاس double اور triple والے جو unsaturated hydrocarbon ہوتے ہیں اس میں جیسے c2 h4 ہے اور c2 h2 ہے تو اگر اس کی diagram ہم structure بنایتی ہیں تو c2 h4 1,2,3,4 تو آپ کو پتہ ہے ایک کاربن کو بلنس کرنے کے لیے ہمیں چار hydrogen کی اب سکتا پڑتی ہے تو 1,2,3 اور ایک یہاں double bond لگانا پڑے گا تو اس لیے double bond ہے اس لیے unsaturated hydrocarbon ہے اسی طرح سے یہاں پہ c2 h2 ہے c2 h2 ہے لیکن ایک کاربن کو چار bond جو بلنس کریں گے تو 1,2 یہاں پہ میرے کو triple bond لگانا پڑے گا تو 3 اور ایک 1,4 ہو گیا تو اس طرح سے یہ بھی unsaturated hydrocarbon ہوتا ہے next difference کیا ہوتا ہے اس میں کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ clean flame کے ساتھ جو وہ جلتے ہیں clean flame اور یہ جلتے ہیں yellow اور blackest blackest flame کے ساتھ جلتے ہیں ٹھیک ہے ان کا example ہے animal fats اور unsaturated میں آتے ہیں آپ کے vegetable oils جو ہوتے ہیں تو یہ main difference ہے saturated and unsaturated hydrocarbon میں next ہے میرے پاس isomer of pentane pentane کے کتنے isomer جو وہ ہو سکتے ہیں تو پہلا pentane ہم simple بنائیں گے 1,2,3,4 and 5 pentane کا مطلب 5 ہے pent کا مطلب 5 اور en کا مطلب single bond ہے تو یہاں پہ اس کو میں hydrogen سے blends کر دوں گا hydrogen سے carbon کو blends کر دوں گا میں تو یہ simple ایک structure بن گیا آپ کا hydrocarbon کا کونسا pentane اور second ہے ہمارے پاس اس میں ہم 1,2,3 and 4 لیں گے اور اس کا جو پانچما carbon اس کو میں یہاں پہ ایک برانچ کے روپ میں جوڑوں گا اور پھر میں اس کو blends کروں گا 1,2,3,4,5 یہاں پہ اور یہاں پہ یہاں پہ پرتے carbon کو میں 4 hydrogen کے ساتھ blends کر رہا ہوں تو یہ structure بنا اس کو بلیں گے ہم isopentane isopentane اس لئے بولتے ہیں کیونکہ اس میں second جو carbon ہے اس کے ساتھ میں methyl group جو 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 اس لئے isopentane ہے اس کے بعد میرے پاس آتا ہے اس میں میں 3 carbon لوں گا اور 4th carbon کو میں اس کے نیچلی سائیڈ اور 5th کو میں اس کے اوپر کی بلنس کر دوں گا تو یہ میرے پاس structure آ گیا آئیسومر آ گیا pentane کا اور اس کا نام ہے neopentane neopentane اس کے لئے بولتے ہیں کیونکہ اس میں ایک سے ادھیک methyl group جو ہو میں جو ڑا ہو ہے تو یہ 3 آئیسومر جو وہ pentane کے بندتے ہیں pentane isopentane and neopentane next جو question ہے important question electron dot structure of cyclopentane دیکھو cyclopentane pentane بیسے 5 carbon ہوں گے اس میں لیکن cyclo ان کی cycle میں ہے تو میں cycle میں لوں گا 1 2 3 4 5 ہوگے اب carbon کا electron configuration ہم لکھتے ہیں تو 2 4 تو اس کا مطلب اس کے blend cell میں 4 electron ہوتے ہیں تو میں 4 electron یہاں پر show کروں گا 1 اور 2 میں یہاں show کر رہا ہوں اور ان دو کو میں blend کروں گا hydrogen کے ساتھ اور next carbon کے ساتھ 1 2 3 and 4 اور 4 جو دو ہیں ان کو blend کروں گا دو hydrogen کے ساتھ باقی یہ جو ہیں وہ اگلی carbon کے ساتھ جو blend ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ 1 2 3 4 blend کروں گا سیم یہاں پہ 1 2 3 and 4 ان کو میں یہاں پہ blend کروں گا hydrogen کے ساتھ سیم اس کے ساتھ بھی 1 2 3 and 4 اس کو بیسے یہاں پہ میں blend کروں گا hydrogen کے ساتھ ہی تو اس طرح سے یہ سائیکلو پینٹین کا structure بن جاتا ہے اگر اس کو میں تھوڑا سا اور elaborate کروں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں single bond یہاں پہ بنتے ہیں جب 2 electron جھوڑتے ہیں تو single bond بنتے ہیں اور اگر یہ میں اس طرح سے اس کو show کروں اس سے آپ جیدہ clarity ہو جائے گی کہ اس طرح سے سائیکلو پینٹین کا structure جو بنتا ہے تو اگر 2 electron ہوتے تو 1 bond بنتا ہے 4 electron ہوتے ہیں تو double bond بنتا ہے اور 6 electron ہوتے ہیں تو triple bond بنتا ہے تو یہاں پہ یہ structure جو سائیکلو پینٹین کا بن گیا ہے اسی طرح سے next جو ہے carbon ڈیک سیٹ کا ہے بنتا ہوں 1 2 3 and 4 اور oxygen کا کتنا ہوتا ہے 2 6 تو اس کے میں oxygen کے کتنے لوں گا 6 2 4 and 2 6 اس طرح سے یہاں پہ بھی 2 4 اور 2 6 تو جب اس carbon کو اپنا octet پورا کرنا ہوتا ہے تو یہ carbon کیا کرتا ہے ان oxygen کے ساتھ electron کو لے لیتا ہے شیئر کرتا ہے اور یہ oxygen جو ہوتی ہے اس کو octet پورا کرنا ہو تو یہ carbon کے 2 electron لے لیتی ہے اور اپنا octet کی 8 electron جو پورے کر لیتی ہے تو یہ electron rost structure ہے cyclopentane اور carno dioxide کا next میرے پاس ہے homologous series homo ہوتا ہے same homologous ہے پہلا پہلی بات کی جس کا structure formula structure formula same ہوتا ہے structure formula same ہوگا اور second اس کا جو functional group ہوتا ہے functional group is also same تو جب structure formula same ہوگا functional group same ہوگا تو اس کی جو chemical properties ہوتی ہیں chemical properties ہوتی ہیں they are also same تو اس طرح کی جو series ہوتی ہے جس میں structure formula and functional group are same so chemical properties are also same such type of series is called homologous series اگر example کی بات کریں تو example ہے جیسے simple سا CH3OH this is functional group اب یہ functional group جب وہ change نہیں ہوگا یہ example methanol methanol تو اس میں میں second family کا second member لیوں گا میں C2 یعنی کہ c c c c h 5 اور o h ٹھیک تو یہ آپ کا second member ہوگیا c 3 h 7 یہ تیسرا member ہوگیا یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے functional group that will remain same structure formula بھی same اور اس میں صرف بڑھ رہا ہے تو ایک alkaline group جو بڑھ رہا ہے تو اس طرح کی جو series ہوتی ہے that is called homologous series اور next question ہے میرے پاس hydrogenation پہلی بات تو یہ سمجھو hydrogenation یہاں پہ hydrogen کا جکر کہیں نہ ہوگا کیونکہ یہ hydrogen سے ہی term بنی ہے hydrogen اب کہاں پہ یہ hydrogen term آئی گی یہ آپ یہاں پہ دیکھنا تو سب سے پہلے hydrogen کو ہم use کہاں کرتے ہیں hydrogen کو ہم use کرتے ہیں جو ہمارے پاس unsaturated hydrocarbon ہوتے ہیں ان کو ہم نے saturated hydrocarbon جو وہ بنانا ہوتا ہے means unsaturated ہوگی آپ کے double وانڈ اور triple بانڈ ان کو ہم نے کیا کرنا ہے single بانڈ میں بدلنا ہے تو یہاں پہ ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے پہلی بات تو ہم یہاں پہ catalyst use کریں گے ایک catalyst use کریں گے پلیڈیم یا نیکر اور second میں نے بتایا hydrogen یعنی یہاں پہ ہم hydrogen add کریں گے ٹھیک ہے پلس کریں گے ہم hydrogen تو یہ ہوتی ہے hydrogen جی جی نی اب یہاں سے میں اگزمپل کے ساتھ آپ سمجھاتا ہوں میرے پاس سمپل سا اگزمپل ہے that is ch2 double bond ch2 that is یہ آپ کا ethene in ہے کیونکہ یہاں پہ double bond لگا ہے اگر single bond ہوتا ہے تو این بولتے ہیں double bond ہوتا ہے تو این بولتے ہیں اور triple bond ہوتا اس کو آئین بولتے ہیں تو یہاں پہ دبل bond ہے تو یہ ethene میں میں کیا کرنا ہے ایک catalyst use کرنا ہے nickel یا palladium ٹھیک ہے اور second میں ایڈ کرنا ہے hydrogen تو اس میں میں ایڈ ایڈ کرنا ہے اب اس میں ایڈ کر دیکھتا ہوں اور اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں CH2 double bond CH2 ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے add H2 کو add کرنا ہے پلس H2 کو add کروں گا میں ٹھیک ہے تو simple اگر میں یہاں پہ اس کو ایسے add کر دیتا ہوں CH2 double bond CH2 میں نے ایک hydrogen یہاں add کر دیا ایک hydrogen میں یہاں add کر دیا ٹھیک ہے لیکن کیا ہوا یہاں پہ carbon کو چار bond کر سکتا پڑتی اس کو blend کرنے کے لئے تو یہاں پہ 1 2 3 4 5 ہو گیا تو یہاں سے کیا کرنا پڑے گا یہاں سے ایک bond جو مجھے ہٹانا بڑھے گا پھر یہ کیا بنے گا دیکھنا c single bond یہاں پہ h یہاں پہ h اور یہاں سنگل bond کر دیا اور یہ بن گیا c اور یہاں پہ h اور یہاں پہ h تو یہاں پہ دول bond بن گیا تو یہ پروسس جو ہوتی ہے hydrogenation اب یہ بن گیا آپ سنگل bond سنگل bond means saturated hydrocarbon یہ saturated hydrocarbon بن گیا آپ دول bond سنگل bond اب یہاں پہ یہ بھی پوچھا جاتا تھا کہ انڈسٹریل use کیا ہے تو انڈسٹریل use کیا ہے کہ جو ہمارے vegetable oils ہوتے ہیں میں نے آپ کو first question میں بتایا ہے کہ vegetable oils ہوتے ہیں these are the example of unsaturated hydrocarbon تو vegetable oils کو میں نے change کرنا ہے کس میں بن سپتی گھی میں جو بن سپتی گھی ہمارے ہوتے ہیں جیسے ہم ڈالڈا وغیرہ بولتے ہیں ڈالڈا company کا نام ہے بن جرور کمنٹ میں بتائیں کچھ اس میں امپرومنٹ کرنی ہے وہ بھی آپ جرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ